گوڈ ایبننگ ٹو آل اوف یو آج ہم کلاس ٹین کے اندر فیزکس اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر ٹین لائٹ ریفلیکشن اینڈ ریفلیکشن اس میں سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ لائٹ ہوتی کیا ہے لائٹ ایک انرجی کی فارم ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اگر لائٹ نہ ہوتی تو ہمیں کوئی سا بھی اوبجیکٹ نہیں دکھائی دیتا اس چیپٹر کے اندر تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے انسیڈنٹ ریت نارمل اینڈ ریفلیکٹڈ سپوز کریے یہ آپ کے سامنے ایک پلین سرفیس ہے ایک پلین میرر مال لیجئے یہاں پر ایک نارمل لائن ہوتی ہے اور یہ نارمل بلکل پرپینڈکولر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نارمل اب کوئی سی بھی لائٹ اینٹر کرے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ ریت یہ کون سی ری ہے انسیڈنٹ جو انٹر ہو رہی ہے اور جو یہاں سے ایکزٹ ہوگی اسے ہم کہتے ہیں ریفلیکٹڈ ری یہ آپ کی انسیڈنٹ ری ہو گئی اور یہ جو ایکزٹ کر رہی ہے وہ ریفلیکٹڈ ری ہے یہاں پر جو انسیڈنٹ ری اور نارمل کے ساتھ اینگل بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اینگل آف انسیڈنٹ جس کو آئی سے رینوڈ کرتے ہیں نارمل اور ریفلیکٹڈ ری کے ساتھ جو اینگل بنتا ہے اسے ہم reflected angle کہتے ہیں جس کو ہم r سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے اس چیپٹر کو سمجھنے سے پہلے incident ray, normal and reflected ray ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے اس چیپٹر کو continue کریں گے physics بہت آسان ہے اگر سمجھ لیں ٹھیک ہے اگر اس چیپٹر کے اندر concept clear ہو جائیں گے تو physics آپ کو بہت زیادہ آسان لگنے لگے گی got it thank you so much ٹھیک ہے